سلام علیکم میں آپ لوگوں کا بایوک ٹیچر محمد افسر آج ہم چپٹر نمبر ایٹ سٹارٹ کریں گے لیکچر وان ٹاپک ہے فنجائی انٹی ایک ٹیکسانومک سٹیٹس سب سے پہلے ہم فنجائی کو ڈیفائن کریں گے فنجائی جو ہیں ملٹی سیلولر یوکریوٹک ہیٹروٹروفز ہیں جن میں ابزارٹر موڈ آف نیوٹریشن جو ہے موجود ہے اور ان کی سیلول میں کائٹن موجود ہوتا ہے تقریباً ایک لاکھ نون سپیشیز ہیں فنجائی کی فنجائی جو ہے بہت امپارٹٹ ہے ڈیفرنٹ اینگل سے نمبر ون فنجائی جو ہے نارٹوریس پیتھوجن کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر رسٹ اور سمٹ جو ہیں یہ پیتھوجانے ہیں ویٹ اور کارن کے یہ رسٹ اور سمٹ جو ہے ویٹ اور کارن میں ڈیزیزز کاز کرتے ہیں اس لیے رسٹ ان ڈیزیززز کو کنٹرول کرنے کے لیے فنجائی کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے فنجائی جو ہے سورسز ہیں فوڈ کا فریوم مشرومز ٹروفلز اینڈ مورلز فنجائی آر سورسز آف انٹی بارٹیکس ہیں مثال کے طور پر پینسیلیم جو ہے وہ سورس ہے پینسیلین کا نمبر فور ڈیفرنٹ انڈسٹریز کے اندر فنجائی جو ہے یوز کیے جا رہے ہیں فار ایکزمپل بیکریز اور بریوری انڈسٹری کے اندر جیسٹ جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے سیمیلرلی ایٹ ایڈا اینڈ فنجائی جو ہے ایکٹ کرتے ہیں ایز ای ڈی کمپوزر لائک دا بیکٹیریا تو بیٹا ابھی ہم نے دو چیزیں ڈسکس کی ہیں ایک فنجائی کیا ہوتے ہیں اور دوسرا جو ہے ایمپالٹس آف فنجائی نیکٹ سٹڈی کرتے ہیں بیٹا اب ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں ٹیکس آنمیکس سٹیٹس آف دا فنجائی بجادہ کو چپٹر فائیو کے اندر ہم نے ٹو ٹو فائیو کنگڈم کلاسفیکشن سسٹم جو ہے وہ سٹڈی کیا تھا اور اس میں ہم نے یہ کہا تھا اکارڈن ٹو کنگڈم کلاسفیکشن سسٹم ہم فنجائی جو ہے کلاسفائی کیے گئے پلانٹس کے ساتھ لیکن اب ہم نے فنجائی کو کنگڈم پلانٹس سے سپریٹ کر لیا اور سپریٹ کنگڈم کا سٹیٹس دے دیا سپریٹ کنگڈم کا سٹیٹس کیوں دیا وہ ڈیفرنٹ ریزنز کی وجہ سے دیا کیونکہ فنجائی جو ہیں سیمیلیریٹی بھی رکھتے ہیں پلانٹس کے ساتھ اور ڈیفرنسز بھی شو کرتے ہیں پلانٹس سے سیمیلیری فنجائی جو ہے اینیمل کے ساتھ بھی سیمیلیریٹی شو کرتے ہیں اور ڈیفرنسز بھی شو کرتے ہیں اور نمبر دھرڈ فنجائی کی کچھ اپنی یونیک فیچرز بھی ہیں ان تمام فیچرز کی وجہ سے ہم فنجائی کو نہ تو کنگڈم پلانٹی کے اندر پٹ کر سکتے ہیں نہ کنگڈم اینیملیا کے اندر تو اسی لئے فنجائی کو ہم نے سیپریٹ کنگڈم کا سٹیٹس دیا ہم سب سے پہلے اس کی سیمیلیریٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں پلانٹ بوت پلانٹس اور فنجائی جو ہیں سلوال پوزس کرتے ہیں ان میں سلوال موجود ہوتی پلانٹ اور فنجائی لوکو موشن شو نہیں کرتے پلانٹ اور فنجائی کے اندر سینٹیول جو ہیں وہ ایبسنٹ ہوتے ہیں بیٹا یہ سیمیلیریٹی ہیں پلانٹ کے ساتھ بٹ یہ ڈیفرنسز ہیں فرام دا اینیمل اب ہم ڈسکس کریں گے سیمیلیریٹیز آف فنجائی ویدھ اینیمل بوت جو ہیں ہیٹروٹراف ہیں اور دونوں میں کائٹن موجود ہوتا ہے فنجائی کے اندر کائٹن موجود ہے سلوال کے اندر اینیمل میں کائٹن موجود ہیں ان کے ایگزو سکیلٹن میں اور دونوں جو ہیں فوڈ سٹور کرتے ہیں ان دی فارم آف گلائیکوزن بیٹا یہ سیمیلیریٹیز ہیں ویدھ اینیمل بٹ یہ ڈیفرنسز ہیں فرام دا پلانٹس ان سیمیلیریٹیز اور ڈیفرنسز سے ہٹکے فنجائی کے اندر کچھ یونیک فیچر موجود ہیں وہ یونیک فیچر یہ ہیں نمبر ون فنجائی کا جو ڈین اے سیکوینس ہے نا تو وہ پلانٹ سے محج کرتا ہے اور نہ ہی اینیمل سے محج کرتا ہے سیمیلرلی ان کے اندر مائٹاسس کے ایک سپیشل ٹائپ ہوتی ہے جس کو نیوکلر مائٹاسس کہا جاتا ہے نیوکلر مائٹاسس کے اندر نیوکلیٹ تو ڈیوائیڈ ہوتے ہیں ڈوپلیکیٹ ہوتے ہیں لیکن نیوکلر ممبرین جو ہے بریک نہیں ہوتی کلی ہوتا یہ ہے کہ ان میں ایسٹرز جو ہیں بنتے ہیں دونوں اپوزٹ پول کے اوپر اور ان کے درمیان جو نیوکلر ممبرین کنسٹرکٹ ہو جاتی ہے اراؤنڈ دا کروموزوم تو اس طرح سے اس کی جو نیوکلیٹ ہی ہیں وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں ویڈاوٹ بریکنگ آف نیوکلر ممبرین نمبر تین ان کے اندر جو موڈ آف نیوٹریشن ہے وہ ابزارٹر موڈ آف نیوٹریشن ہے جبکہ اینیمل کے اندر انجسٹیو موڈ آف نیوٹریشن ہے تو اسی وجہ سے موڈ آف نیوٹریشن کے ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے ہم فنجائی کو اینیمل کے ساتھ بھی پوٹ نہیں کر سکتے تو ان تمام فیچرز کی وجہ سے یہ ڈسکشن یہ شو کرتی ہے کہ فنجائی جو ہے ایک سیپریٹ ٹیکزانومک سٹیٹس رکھتا ہے اور اسی وجہ سے ہم نے فنجائی کو سیپریٹ کنگڈم کا سٹیٹس دیا ہے تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر نمبر ٹو کے اندر فنجائی کے پلانٹ باری کو ڈسکس کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے بہت شکریہ بیٹا کیوں